السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی عورت نے حسن بسری رحمت اللہ علی کے پاس حاضر ہو کر ارز کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں تو آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ کی نماز پڑھ کر چار رکات نفل نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکات میں الحمد کے بعد الہا کو متقاصر پڑھا جائے اس کے بعد لیٹ جاؤ اور نید آنے کے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور خواب میں دیکھا کہ لڑکی سخت عذاب میں مبتلا ہے جس پر سیاہ لباس ہے اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور پیر آگ کی زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں اس عورت کا بیان ہے کہ میں صبح اٹھ کر پھر حضرت حسن بسری رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جو کچھ دیکھا عرض کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دو ممکن ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری لڑکی کو معاف فرما دیں چنانچہ اگلے روز خود حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک باغ میں بہت اونچا تخت ہے جس پر نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے جس کے سر پر نور کا تاج ہے اس نے کہا حسن تم نے مجھے بہچانا انہوں نے فرمایا نہیں تو کہنے لگی کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں کو آپ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا یہ سن کر حضرت حسن رحمت اللہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال بلکل برعکس بتایا تھا تو اس لڑکی نے عرض کیا واقعی میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی پھر میں نے پوچھا کہ آخر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا لڑکی نے بتایا کہ ہم ستر ہزار لوگ اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا اتنے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا اور انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا اور ان کا یہ درود اللہ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب کے سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے